خدا مند بھلا ہے اس کی شفقت عبدی ہے اور اس کی وفاداری پشتر پشت قائم رہتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے خدا مند میں شادمان ہوں گے کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ شادمان رہیں اس کے لوگ سرسبز و شاداب رہیں آمین مطحی کی انجیل اس کا پانچمہ باپ اور اس کی تیسری آیت خدا مند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے بڑا خاص موضوع ہے بڑا مشہور ہے خدا مند نے کل رات مجھے ابھارہ کے آپ سے اس موضوع پر بات کروں مطحی کی انجیل اس کا پانچمہ باپ اس کی تیسری آیت خدا مند کے زندہ کلام میں لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے آمین مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے غریب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اسے ہم غریب کہتے ہیں جس کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہ ہو پہنے کے لیے کپڑے نہ ہو رہنے کے لیے گھر نہ ہو ضروریات زندگی کی اس کے پاس چیزیں نہ ہو ہم اسے غریب کہتے ہیں اور جو سکس مالدار ہوتا ہے وہ غریب کی مدد کرتا ہے اور غریب اسے خوشی سے قبول کر لیتا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی طرف سے میری مدد ہوئی ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کریں لیکن یہاں پر خدا نے کہا دل کے غریب خدا مبی اسے مسیح نے کہا دل کے غریب جیب کے غریب نہیں دل کے غریبوں کی بات ہو رہی ہے دل کا غریب کون ہے دل کا غریب وہ شخص ہے جو اس بات کو مانتا ہے کہ خدا کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہونا جو یہ تسلیم کرتا ہے کہ مجھے خدا پر توقع کرنا ہی پڑے گا ایک فروتن آدمی جس نے اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی خدا کے حضور انڈیل دیا ہو وہ دل کا غریب ہے تو میں رات کو تحقیق میں لگا ہوا تھا سوچ رہا تھا کہ دل کے غریب کا جو ایک مخصوص مرکز ہے وہ کہاں پر جا کر رکے گا تو میں نے اپنی ریسرچ کے مطابق خدا کی مدد سے یہ دریافت کیا کہ دل کا غریب وہ شخص ہے جو خدا پر توقع کرتا ہے آمین تو آج میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سب خدا پر توقع کریں خدا پر بھروسہ کریں خدا پر یقین رکھیں خدا پر ایمان رکھیں خدا پر ٹرسٹ کریں اس بات کے لیے کہ خدا ہماری زندگی کے تمام معاملات کو ٹھیک کرے گا ہم یہ توقع کریں میں جب سے بائبل مقدس پڑھ رہا ہوں اگر زبوروں کو پڑھیں تو جگہ جگہ پر آپ کوئی بات پڑھنے کو ملے گی زبور باسٹ پر دعوت کہتا ہے اے لوگو ہر وقت اس پر توقع کرو اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو خدا ہماری پناہ گا ہے تو دعوت جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ تم ہر وقت خدا پر توقع کرو اپنی زندگی کے تمام لمحات میں اپنی زندگی کے تمام موقع پر اپنی زندگی کے ہر ایک موڈ پر ہم نے خدا پر ٹرسٹ کرنا ہے ہم نے خدا پر توقع کرنا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خدا پر توقع کریں آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے خدا پر ایمان رکھنا ہے جو خدا ہی سب کچھ کرے گا لیکن کیسے کن کن ایریاز کے اندر ہم خدا پر توقع کریں چھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ کون سے ایریاز ہیں جس میں ہمیں خدا پر توقع کرنے کی ضرورت ہے اور یہ چھ ایریاز جو ہیں یہ ہماری لائف کے تمام پہلوں کو کور کرتے ہیں تمام پہلوں کو سمو دیتے ہیں اس کے اندر جو چھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ کی زندگی کے تمام پہلوں اسی میں چھپ جائیں گے تو ان چھ باتوں کو بڑی گوھر سے سنیے گا میں کس بات کے لئے توقع کروں پہلی بات میں نے اپنی حکمت پر نہیں میں نے خدا کی حکمت پر توقع کرنا ہے آمین پہلی بات آج سے آپ اپنی حکمت پر توقع کرنا چھوڑ دیں اپنے ذہن پر توقع کرنا چھوڑ دیں خدا کی حکمت خدا کی دنائی خدا کی مرضی خدا کے پلانس خدا کے منصوبوں پر آپ توقع کرنا شروع کریں جب ہم خدا کے منصوبوں اور اس کی مرضی اور حکمت کو اپنی زندگی کے اندر کام کرنے دیتے ہیں تو خدا کی نظر میں ہماری وقت بھی بڑھ جاتی کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے بن جاتے ہیں خدا کی حکمت کو ہم کیسے جان سکتے ہیں خدا کا کلام موجود یہ خدا کی حکمت کی باتیں خدا کی موقع باتیں اگر آپ خدا سے حکمت لینا چاہتے ہیں تو دو کام ہمیں کرنے پڑیں گے ہمیں کلام پڑنا پڑے گا ہمیں دعا کرنے پڑے گا خدا کی حکمت کو جاننے کے لیے خدا کی مرضی کو جاننے کے لیے خدا کے منصوبے سے آگئی حاصل کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے دعا اور خدا کا کلام پڑنا پڑے گا جب ہم خدا کا کلام پڑتے ہیں خدا ہم سے مخاطب ہوتا ہے خدا اپنے پلانس ہم پر ظاہر کرتا ہے خدا اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرتا ہے خدا ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہاری زندگی میں کیا کچھ کرنا چاہتا ہوں میں نے ابھی تک دیکھا ہے کہ خدا سب کو برکت دینا چاہتا ہے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا کہ سب کو برکت ملتی نہیں تو میں نے اپنے انڈ پر دیکھا کہ غلطی میرے انڈ پر ہے خدا کے انڈ پر غلطی نہیں کہ آپ اس بات میں مانتے ہیں خدا برکت دینا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں پروبلم میرے ریسیف کرنے میں کوئی مسئلہ ہے جو خدا کے بعدوں کو میری لائف کے اندر ایکٹیو نہیں ہونے دیتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحیح طور پر توقع نہیں کرتے خدا پر ہم جب خدا کے پاس آتے ہیں خدا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے ذہن کا بہت استعمال کرتے ہیں ہم اپنی مرضی اپنی حکمت اپنی لیاقت اپنی دمائی کو بہت زیادہ آجے رکھتے ہیں خدا کے کلام کو پیچھے رکھتے ہیں یقوب کے خط میں لکھا ہے لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جیسا ہم نے پہلے کہا دعا اور کلام کو ہم نے ساتھ رکھنا ہے اگر ہم خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں اس کی حکمت کو پانا چاہتے ہیں لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے اس کا مطلب ہے خدا اپنی مرضی سب پر ضائع کرنا چاہتا ہے خدا اپنے پلان سب کو بتانا چاہتا ہے خدا نے اب ارہام کے تعلق سے کہا میں جو کچھ کرنے کو ہوں کیا میں اب ارہام کو نہ بتاؤں جب صدوم اور مہرہ کو خدا نے تباہ کرنا تھا اگر گھندک اس پر برسانی تھی تو کلام میں لکھا ہے خدا نے کہا کیا یہ بات پہلے اب ارہام کو نہ بتاؤں تو خدا نے پہلے آکے اب ارہام کو بتایا خدا کے ساتھ کنیکٹ تھا ٹرسٹ کرتا تھا خدا پر توقع کرتا تھا خدا کی لیاقت کو اپنی زندگی کے اندر زیادہ اہمیت دیتا تھا خدا نے اسے کہا تو اپنے ناتداروں کو چھوڑ اپنے بتوں کو چھوڑ جن کی تو پرستش بچپن سے کرتا ہے تو میرے پیچھے چل اس کی اکل اسے روک رہی تھی اس کی اپنی دنائی کہتی تھی کہ پاگل ہے یہ کونسی آواز ہے جس کے پیچھے تو جانا چاہتا ہے یہ تیرا باپ ہے یہ تیری ماں ہے یہ تیرا بھائی ہے یہ تیرا چاچا ہے یہ تیری پھوپی ہے یہ فلاں ہے اس کے ساتھ تو بڑی محبت کرتا ہے یہ تیرے بھائی کا بیٹا ہے اس سے تو بڑا پیار کرتا ہے یہ لوت ہے فلاں ہے اگر وہ اپنی بات مانتا تو وہ وہی رہتا لیکن اس نے کیا کیا اس نے خدا کی مرضی کو منع اس نے خدا کی بات کو اپنی لائف میں پورا ہونے دیا عبے کیا اپنے ناتداروں کو چھوڑا بدپرستی کی زندگی کو چھوڑ کر جہاں خدا اس کو لے کر گیا وہاں چلا گیا آمین تو جب ہم خدا کو فالو کرتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کے مطابق چلتے ہیں ہم خدا کی مرضی کے مطابق چل رہتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کو بند کر کے اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں اس وقت ہم اپنی حکمت پر بیٹ کر رہتے ہیں تو ہم پہلا کام جو کریں گے خدا پر توقع کرنے کے لیے وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی حکمت پر نہیں اپنے ذہن پر نہیں اپنی لیاقت پر نہیں بلکہ خدا کی حکمت پر ڈیپینڈ کریں گے ساؤل نے جب وہ بادشاہ بن گیا اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل تھا اور بادشاہ بننے کے بعد ایک جنگ کرنی پڑی تو جنگ سے پہلے حصول یہ تھا کہ نبی آتا تھا اور نبی آ کے سوختنی قربانی گزرانتا تھا اور اس کے بعد قوم جو تھی وہ جنگ کے لیے فوج نکلتی تھی تاکہ دشمن پر ہمحاوی ہو سکیں یہ قسم کی پریئر ہوتی تھی جس میں بلیسنگ دیتا تھا نبی یا کہن اور وہ بلیس کرتا تھا تاکہ خدا اپنے لوگ کی مدد اور محافظت کرے سیمول کے آنے میں دیری ہو گئی فوج دیار کھڑی ہے ساؤل بھی ہے ساؤل بادشاہ ہے اور وہ لیڈ کر رہا ہے اس فوج کو اس نے انتظار کیا اس نے کہا اس سے بارہ بجے تک آ جانا چاہیئے تھا آیا کیوں نہیں سوا بارہ ہو گئے ساڑھے بارہ ہو گئے پونہ ایک ہو گیا ایک بج گیا سوا ایک ہو گیا ڈیڑھ بج گیا کہاں گیا سیمول کہاں چلا گیا تانگ آ کر اس نے کہا سیمول اب چاہے آئے یا نہ آئے میں خود ہی قربانی کر لیتا ہوں یہ اس کو آفس نہیں تھا یہ اس کا کام نہیں تھا اس کا کام جنگ کے لیے جانا تھا فوجوں کو لیڈ کرنا تھا لیکن سوختنی قربانی گزرانے کے لیے خدا نے سیمول کو مقرر کیا تو اس نے کیا کیا اس نے اپنی مرضی کی اور سیمول کے آنے سے پہلے ہی اس نے قربانی کر دی اور جیسے ہی اس نے قربانی کی خدا میں سمجھتا ہوں ویٹ کر رہا تھا کہ کیا یہ میرے کلام کے مطابق چلتا رہے گا یا اپنی مرضی کرے گا اور اس نے اپنی ہی مرضی کی اور جیسے ہی اس نے قربانی کی سیمول پان موجود ہوا وہاں سیمول نے کہا یہ تُو نے کیا کیا ہے اس نے کہا میں نے سوچا دیر ہو گئی ہے تو میں اگر آپ خود ہی کرنے تو آپ یقین مانے اس بات کا خمیازہ کیا بھوگتنا پڑا ساؤل کو خدا نے سیمل کے وسیلے سے کلام کیا کہ اب تو بادشاہ نہیں رہے گا کیونکہ میں نے ایک اور بندے کو چون لیا ہے جس کا نام داؤد ہے اور میرے دل کے موافق ہے جب ہم اپنی مرضی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہم برکت سے آؤٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ اپنی زندگی پر نظر دڑا سکتے ہیں ہم اپنی زندگی پر اگر نظر دڑائیں تو میں پتا چلے گا کہ ہم ہر دفعہ ہی اپنی مرضی کرتے ہیں ہماری جنگ ابلیس سے کم خدا سے زیادہ ہے ہم اتنا ابلیس سے نہیں لڑ رہے جتنا خدا سے لڑ رہے ہیں یہ حقیقت ہے آپ اسے جھٹلا نہیں سکیں گے اگر آپ اس پر گوھر کریں تو ہم اتنا ابلیس کے اگینس میں جاتے ہیں جتنا ہم خدا کے کلام کے اگینس چلے جاتے ہیں جب ہم خدا کے کلام کے اگینس جاتے ہیں اس کا مطلب ہم خدا کی حکمت پر تکیہ نہیں کرتے خدا کی حکمت پر depend نہیں کرتے اپنی حکمت پر depend کر رہے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں اس کے بعد ایک اور کام کی آسا ہوئی اپنی مرضی ایک جگہ پر کر لیں اس کا ریورڈ بھی مل گیا جو اچھا نہیں تھا اس کی سلطنت اس کے ہاتھ سے چھن جانے کی بات کر دی خدا نے پہلے ہی پیش کی بتا دیا کہ اب تو مزید بادشاہ نہیں رہے گا اسی بات کو لے کر وہ جنگ پر گیا خدا نے کہا تھا وہاں پہ جتنے بھی لوگ تجھے ملیں گے تو سب کو مار دے گا کسی کو بچانا نہیں ہے لیکن اس نے کیا کیا اچھے اچھے دمبے اچھے اچھے بیل سب کچھ جو چیزیں ان کے اچھے جانور تھے لے آیا نیکس ٹائم اس نے دوبارہ اپنی مرضی کی اور سیمول پھیرا آ گیا سیمول نے کہا کیا جیسا خدا نے کہا تھا کیا تُو نے بیسہ ہی کیا ہے کہتا ہاں بالکل جیسا خدا نے کہا تھا ہم نے بیسے کیا تو اس نے کہا پھر یہ آوازیں کیسی ہیں بھیڑوں کی من منانے کی آوازیں یہ کہاں سے بھیڑیں آگئے کہنے لگا دراصل وہ اچھی اچھی بھیڑیں تھیں وہ خدا کی قربانی کے لیے تھے خدا نے تو نہیں کہا تھا کہ تُو میرے لئے وہاں سے بھیڑیں لے کے آنا اور قربانی کرنا یہ اس کے اپنے ذہن کی اخترار تھی یہ اس کی اپنی مرضی تھی یہ اس کی اپنی سوچ تھی اور جس کا نقصان اسے اٹھانا پڑا کیا میں اور آپ بھی ایسا نہیں کرتے اکن ایک ایسا شخص ہے جب یرو کے مقام پر بنی سرائل قوم پہنچی تو خدا نے اسے کلام کیا تھا جیسا ساؤل سے کیا تھا کہ تم نے سب کچھ ختم کر دینا ہے دیوار آپ کو پتہ گر گئی انہوں نے سات چکر لگا ہے انہوں نے نعرہ مارا اور یرو کی دیوار گر گئی اور یرو کی دیوار کے گرنے کے بعد جب انہوں نے حملہ کیا چونکہ وہ قوم پہلے خوف زدہ ہو چکی تھی کہ اتنی مضبوط فصیل جو ہم نے کھڑی کی تھی یہ اپنے آپ کیسے گر گئی کتنے لوگ تو فصیل کے نیچے آگے ہوں کہ فوجی مر گئے ہوں گے جو فصیل پہ چڑے ہوئے تھے تیر مار رہے تھے وہ جب اتنی موٹی دیوار گری تو اپنی ہی ایٹوں کے اندر وہ لوگ دب کے مر گئے آدھی فوج تو وہیں ملیہ میٹ ہو گئی ہوگی اور باقیوں کو جو بھگلائے ہوئے تھے حراسہ تھے جا کر بنی اسرائیل نے مار دی لیکن یہاں پر بھی ایک شخص نے اپنے ذہن کا استعمال کی جب وہ کیمپ کے اندر گیا وہاں پر اس نے خوبصورت چادر دیکھی سونے کی ایٹ دیکھی اور کچھ چاندی کی وہاں پر سکے تھے اس کا دل گھبرانے لگا انہیں کہا یار کنوں کی پتہ لگنا یہ اس کے اپنے ذہن کی بات تھی میں چھپا لوں گا اپنی پشاک کے اندر کسی کو نظر تھوڑا ایٹ بھی چھپا لی اپنے ذہن کا استعمال کر لیا تھا اور پھر اس کے بعد جنگ جیت گئے واپس آگے اس نے آکے وہ ایٹ وہ سکے اور وہ خوبصورت کبہ وہ چادر جو تھی اس نے آکر اپنے کیمپ کے اندر کھڑا کھوڑا اس کے اندر ڈال کے دفن کر دیا کہندہ ہوں جدہ تو نکل آنگے چھپا کر کے نالے لانگے پلاننگ اس نے کر لی میں اور آپ اگر خدا کے کلام کے خلاف جا رہے ہیں تو کبھی بھی خدا ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا اور جس شخص کو خدا سپورٹ نہیں کرتا جس کام میں خدا ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا وہ کام کبھی بھی کامیابی سے سر انجام نہیں دے سکتے ہیں اس میں ہمیں ناکامی ہوگی سو آج سے اپنی زندگی میں جب ہم یہ سوچیں کہ میں خدا پر توقع کرتا ہوں تو پہلی بات یہ سوچیں کیا میں خدا کی حکمت ورڈ پینڈ کرتا ہوں یا اپنی حکمت خدا کی حکمت کو جاننے کے لئے میں نے بتایا کہ ہمیں خدا کا کلام پڑھنا پڑے گا اس سے اپنے ذہن کو سیر کر لیں اس سے اپنی روحوں کو بھر لیں اتنا زیادہ کلام پڑھیں کہ یہ چلتے پھرتے آپ کی مدد کریں پرانے لوگ جو ہیں وہ اپنے بزرگوں کی باتیں یاد رکھتے آپ آجی نے کہا سی کہ جدو بوت آر نیرہ ہو جائے تو پھر نہیں آنا پھر جتھے اتھے ہی رہا جائے کسی کے گھر گئے وہاں پہ دیر ہو گئی اببو نے کہا اسی کہ رات دا سویے تو بات نہیں آنا اببو کی بات اسے یاد ہے پرانی عورتیں جو تھی گیلے بال لے کے نہیں جاتی تھی بات کہنا یہاں سایا پہ آ جاندہ چڑھے لان چمڑ جاندی ہیں خوشبو نہیں لگاتی اور جوان لڑکیوں خوشبو نہیں لگانے دیتے یہ کیا وجہ تھی یہ اپنی سوچ تھی اپنی عقل تھی کلام میں تو کئی نہیں لکھا یہ خوشبو لگانے سے بدروہیں چمڑ جائیں گی لکھا ہو گیا کہیں رات کو دس بجے اگر آئیں گے تو خدا نہ خاصتہ کچھ ہو جائے گا یہ ہماری اپنی ذہن کی سوچ ہے ہماری اپنی ذہن کی اختلاع ہے ہماری اپنے خیالات ہیں جن کو ہم پورا کرتے رہتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں جب ہم خدا کی کلام اور سوچوں سے بھرے ہوئیں گے ایونکہ ہم نے دیکھا کہ اب بچے بھی ہماری باتوں کو ڈینائی کر دیتے ہیں بچے کہتے ہیں نہیں نہیں پاپا جی ایسے نہیں ایسے ہے کیونکہ کلام میں ایسے لکھا ہے ہم اس بات کے شکر گزارے ہیں کہ یہ جو نئی نسل ہے یہ خدا کا کلام سن رہی بچپن سے اس کے جواب دے یہ خود ہیں ہم نے کچھ ایج میں آگے کلام سنا اور سمجھا ان بچوں کو بچپن ہی سے کلام کی تعلیم مل رہی ہے تو اب یہ ذمہ دار زیادہ ہیں ہم سے انہیں زیادہ ذمہ داری نبھانی ہوگی کیونکہ یہ بچپن سے کلام سن رہے ہیں اور خدا ان سے کہے گا کہ بھئی جب تم ابھی چلنا بھی نہیں سیکھے تھے تو تم نے پرستش کے گیت سنے تھے ابھی تم تالی بھی سہی طرح نہیں بجاتے تھے تمہیں ایسا محول ملہ لیکن تو بھی تم اس طرح سے چلے نہیں سن لو بچوں آپ کا حساب زیادہ کڑا ہے جیسے ابھی استاد کا بتایا تھا کہ جو استاد ہے اس کو زیادہ حساب دینا پڑے گا اسی طرح جو زیادہ کلام سنتے ہیں زیادہ کلام پڑتے ہیں ان کو بھی حساب زیادہ دینا پڑے گا کیونکہ انہوں نے محض پڑا اور عمل نہیں کیا تو پھر جواب دے تو وہ ہیں تو پہلی چیز ہم آج سے اپنی لائف میں یہ کریں گے ہم خدا کے کلام سے رہنمائی لیں گے اپنی زندگی میں اور توقع کریں گے کہ خدا ہم پر اپنی حکمت کو ظاہر کر دوسری بات ہم اپنی قوت پر نہیں بلکہ خدا کی قوت پر توقع کریں کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں میں بڑا باڈی بیلڈر ہوں میرا بڑا سٹیمن ہے کہاں تھا میں نہیں تھا کر دی میرے کو پاہ جیدنا مردی کام کر آگئے پاہ میں کوئی سو روٹ ہی اب کالے اپنی پاور پہ ہم ڈپینڈ کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں میں جب چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب جو تھے وہ جوتیوں کا کام کرتے تھے بچکانہ جوتیوں بناتے تھے لیڈیز کے بھی کاریگر تھے تو ہم نے کارخانوں میں دیکھا کہ وہاں پہ بڑے بڑے سل پڑی ہوتی کاریگر کے آگئے اور وہاں پہ تھوڑی کیل وغیرہ سب کچھ ہوتے ہیں یہاں پہ بھی پیچھے کارخانہ میں نے دیکھا کہ وہ پتھر پڑے ہوئے تھے تو وہاں پر میں نے اپنے باپ کو شرطیں جیتے ہوئے دیکھا کہ ستاج جی سو بالے اگر تسی کڑڑا ہونا تھا کلوں مٹھائی میرے باپ نے کہا نکال دیں گے میرا باپ میرے سامنے کھڑا ہو پہ نکال دیں تو میں اپنے باپ کی جب کلائییں دیکھتا تھا اپنے باپ کا مضبوط جسم دیکھتا تھا زیادہ لمبے نہیں تھے میرے والد صاحب لیکن درمیانے کٹ کے تھے لیکن مضبوط جسم تھا تو میں سوچتا تھا کہ میرا باپ شاید کبھی بڑا نہیں ہوگا میرا باپ مرتے دم تک ٹھیک رہے گا لیکن میرا باپ بہت کمزوری کی حالت میں بڑا اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ ایک سرے میں اور ان میں کو فرق نہیں تھا تو انسان کی قوت جاتی رہتی ہے انسان کا حسن جاتا رہتا ہے ایک بہت خوبصورت آدمی 20-25 سالوں کے بعد پچانا نہیں جاتا میرے ایک بزرگ ہیں میرے تایا جی لگتے ہیں میں نے پائی صاحب کو ان کی تصویر دکھائی میں آگئے جیدارہ پچانا اور کون نے وہ یہاں پر گا کے بھی گئے رہے ایک زمالہ انہوں نے فلم کے اندر آفر ہوئی تھی کیونکہ خوبصورتی ایسی تھی تو پائی صاحب کہنے لگے یار واقعی خوبصورت آدمی ہے اس کو فلم کے اندر واقعی صحیح انہوں نے آفر کیا لیکن جب 25-30 سالوں کے بعد وہ بندہ آیا نہ دانت نہ وہ صحت شکل کا جب دانت نہیں رہتے تو فیس ذرا تھیلا پڑ جاتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں دانت بڑی نعمت ہے ہم اس کی فازت نہیں کرتے ہیں کئی تو دھوتے ہی نہیں ہیں اور پھر وہ گل کے خون بیٹا جا ہماری قوت جاتی رہتی ہے اگر ہم اپنی قوت پر بھروسہ کر رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں ہمیں خدا کی قوت پر بھروسہ کرنا ہے پلوس حصول نے خدا سے کہا خداوند یہ بیماری میری زندگی سے دور کر دے کرنکیوں کے خط کے اندر بارویں باپ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے خدا سے کہا تین بار درخواست کی کہ یہ بیماری میری زندگی سے چلی جائے کانٹا مجھ سے نکال دے پلوس کو یہ تھا کہ اگر میں شفاپ آ جاؤں گا تو میں صحت مند ہو کہ ذرا اچھی ورشپ کروں گا اچھا کلام سناؤں گا دور دور چلا جاؤں گا خدا نے کہا نہیں تیری قوت چاہے کم ہی ہے لیکن میری قوت تیرے لیے کافی ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے حالیلویہ تو میں اور آپ جب خدا پر گروسہ کرتے ہیں خدا پر توقع کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ نہ تو ہم نے اپنی حکمت پر توقع کرنا ہے اور نہ ہی ہم نے اپنی قوت پر توقع کرنا ہے کیونکہ ہماری قوت کم ہو جائے گی خدا کی قوت کبھی کم نہیں ہو خدا سے چھ ہزار سال پہلے جب تھا ویسے ہی تھا عبدیت میں دنیا کے بننے سے پہلے بھی ایسے ہی تھا اب بھی ایسے ہی ہے اور ہمیشہ ایسے ہی رہے گا اس کی قوت کبھی کم نہیں ہوگی آمین تو کیا ہمیں خدا پر ترسٹ کرنا چاہیے داؤد جب آیا جاتی جولیت کے سامنے تو جاتی جولیت کیا لے جائے بھالا اور برچی اوہ ڈنڈ بڑے بڑے موٹی موٹی کلائیاں بڑی بڑی انگلیاں اتنے اتنے بڑے پیر کیونکہ وہ دیوہیکل انسان تھا اور اس کی تلوار اتنی وزنی تھی کہ اس کو عام بندہ اٹھا نہیں سکتا داؤد نے اس کا سامنا کیا تو داؤد نے کہا تو تو بھالا اور برچی لے کر میرے خلاف آتا ہے لیکن میں زندہ خدا کے نام سے چاہتا ہوں حالیلویہ داؤد کو پتا تھا کہ یہ قوت میں مجھ سے کئی گناہ زیادہ ہے لیکن خدا اگر میرے ساتھ ہے تو یہ میرے آگرچی اوٹی کی طرح ہے میں آج ہی تیرے سر کو تیرے تن سے جدا کر دوں گا اور اس نے ایسا ہی کیا ایک ہی شوٹ صرف ایک شوٹ ایک ہی پتھر جاتی جولیت کو لے ڈوبا جاتی جولیت کو کیا پوری فلسطی فوج کو لے ڈوبا کیونکہ اس کے ساتھ ان کا مرال اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ وہ بھاگنے لگے اور بنی اسرائیل جو ڈرے ہوئے تھے انہوں نے مارنا شروع کر گئے میں اور آپ جب خدا پر توقع کرتے ہیں خدا کی قوت پر توقع کرتے ہیں تو بلیس ڈر جاتا ہے اسے پتہ یہ اپنی قوت کا استعمال کر رہا ہے اسے میں زیر کر لوگا لیکن جب ہم خدا کی قوت کو ساتھ لے کر آتے ہیں پترس ساری رات مچھلیاں پکڑتا رہا ہی اس کی اپنی قوت تھی جال پا رہا ہے اندظار کر رہا ہے پھر چھے چھے پتے کاف مٹی مچھی نہیں آ رہا آگے گیا کشتی چلائی وہاں پہ پھینکا ادھر پھینکا پوری جھیل خانگال ماری ساری رات میں میں یہ سمجھتا ہوں جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو میں پترس کو دیکھتا ہوں کہ وہ تھکا ہوا ہے اس کی پسلیاں کھٹ چکی ہیں پتھے اکڑ چکے ہیں کیونکہ ایک تو تھکاوٹ جال کھینچنے کی دوسری مچھی کو یاد نہیں لگی جب پیسے نہ آئیں تو پھر زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے اوہ اس نے کہا مچھلی نہیں آئی لیکن خدا جیسو مسیح کنارے پر کھڑے تھے پترس مجھے تری کشتی چاہیے وہ نہ نہیں کر سکا اس نے کہا آؤ اور کشتی کے اندر بیٹھ گئے تھوڑی دور لے گئے خدا انہیں کلام سنایا وہ سنتا رہا اس کے بعد خدا جیسو مسیح نے کہا اب کشتی کو گہرے کے اندر لے کر جا جال ڈال وہی جھیل وہی پانی وہی جال وہی کشتی وہی پترس لیکن اب قوت کس کی ہے حکمت کس کی ہے یسو کی حالیلویہ اور وہی جھیل وہی جال اتنی مچھلییں کھیج جلاتا ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بھی بلانا پڑ جاتا کہ آج و یار مچھیاں کچیاں نہیں جا رہی جب ہم خدا کی حکمت پر ڈپینڈ کرتے ہیں جب ہم خدا کی قوت پر ڈپینڈ کرتے ہیں تو پھر عجیب جلالی اور حیران کن کام کو کوپذیر ہوتے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی میں ایسا کام ہو چاہتے ہیں تو پھر آج سے خدا پر توقع کرنا شروع کریں حقیقی معنوں میں توقع یہ ہے کہ ہم خدا کی حکمت کو فالو کریں ہم خدا کی قوت پر ڈپینڈ کریں آئی کے مقام پر بنی اسرائیل قوم موجود تھی آئی کا علاقہ سامنے تھا اس کے کورنر پر بنی اسرائیل موجود تھے تو یشوہ نے کہا کہ اب ہم نے اس علاقے کو فتح کرنا ہے تو کچھ نوجوان گئے انہوں نے جا کے اوپر پہاڑوں سے دیکھا کہ چھوٹا سا گاؤں ہے چھوٹا سا علاقہ ہے کہنے لگے جی ساتھ لوگوں کے جانے کی ضرورت نہیں ہیں دو ہزار تین ہزار لوگ ہی کافی ہیں اب یہ کیا کر رہے ہیں اپنی قوت پر ترسٹ کر رہے ہیں کہنے لگے جی دو ہزار بندے ہی بڑھے ہیں ساڑھے بندے تھے بڑھے تیز مار دیں گے چھوٹا سا گاؤں ہے لیکن جب وہ حملہ کیا ان پر تین ہزار لوگوں نے جا کے تو چھتیس بندے اپنے ہی مروا کے واپس آگئے کیونکہ انہوں نے اتنا تکڑا جواب دیا آگئے سے پھر کئی دن روتے رہے بیٹھ کے کہ ہوا کیا تو اس وقت اکن کا بھنڈہ پھوٹ گیا خدا نے کہا تمہیں درقیقت اس لئے مار پڑی پہلی بات انہوں نے اپنی قوت پر ٹرسٹ کیا دوسری بات یہ ہے کہ اکن نے چیزیں چُرالی ہوئی تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے خدا نے کہا ایک بندہ تم میں ایسا ہے جس نے اینڈ چُرائی ہے جس نے چادر چُرائی ہے جس نے چاندی کے سکے یہ اسے چُرالیے ہیں وہ اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں یہاں پہ اور جب قرآن نکالا گیا تو اکن کے نام کا نکل آیا یشوہ نے کہا اب تو مجھے صاف سا بتا دے تو نے ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیوں کیا ہے تو نے ہمیں اتنا دکھ کیوں دیا ہے اب خدا تجھے دکھ دے گا تو خدا نے کہا کہ پتھوں کے ساتھ اس کو سمسار کرو اکن کو اس کو مدامی لے گئے اتنے پتھر اس پر برسائے گئے کہ وہ ان پتھنوں کے اندر ہی دب گیا بائبل قدس میں لکھا ہے آج تک وہ پتھر وہیں موجود ہیں اور اس وادی کا نام وادی اکور پڑ گیا کیونکہ وہاں پر اکن کو مارا گیا خدا نے اس کی عدالت کی تھی وہاں تو بنی اسرائیل اپنی قوت سے آگے بڑھے لیکن شکست کھا گئے میں اور آپ اپنی قوت سے کب آگے بڑھے اور ہم نے کب شکست کھائی بہت سے ایسے واقعات آپ کو یاد آ جائیں گے جب آپ نے سوچا ہوگئے یار دعا دا کیے یار دے کام میں ڈیلی کارنا یہ رستے جو ٹیر پڑ گیا یہ تو ذہن میں نہیں تھا ایسے ہی ہوتا ہے جب ہم اپنی اکل کے ساتھ چلتے ہیں کہاں دے کوئی اکھا کام نہیں آتے میں جی کارنا اگر چاولی خراب نکلے تو آپ کی محارت تو ٹھیک ہوگی چاولی اگر خراب ہوگئے کیونکہ آپ نے خدا کی بجائے بف سنگھ کا مجھے ایک واقعہ یاد ہے وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان حال تھا مصیبت کے اندر فسا ہوا تھا میں ابا پیسے نہیں تھے ایک بھائی نے مجھے کہا یار ایک ککی نوکری کھالی ککنگ کرنی ہی کرتا میں نے کہا ککنگ تو نہیں آتی کرنی انہوں نے کہا یار انٹرویو تو دیکھے کہاں دا یار میں نے اندر ہی کچھ نہیں انٹرویو انہوں نے کہا چالتے سے ہی اس نے کہا صاحب یہ بڑی اچھی کوکنگ کرتا ہے وہ کہتا صاحب بھی آگے سے میری دور انہوں نے کہا چلو رکھ 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 اس کو اتنا اعتماد تھا اس بندے کے تو کہتا میں کچھن کے اندر کھڑا تھا صاحب نے مجھے کہا کہ فلانی سبزی بناو کہتا میں پریشان تھا کہ کیسے بنے گی مجھے کوئی ریس بھی نہیں پتا میں نے دعا کی میں نے کہا خدا ہوں سبزی تھی کدھی نہیں بنائی نہ کری کٹی ہونکی کرا کہتا میں کاٹتا گیا کاٹتا گیا میں نے کہنا میں سب کچھ بیچ پا گیا خدا دے سوڑ دی سب کچھ بیچ میں پوٹ کاٹ کے ڈال دیا سبزی کاٹ کے پھینک دی اور دھکن دے گئے دعا کرتا کہتا بھی تیرے خوبصورت خوشبو اٹھنے لگی دیچکی میں سے کہتا میں نے جب اس کا دھکن اٹھایا تو کہتا کہ لزیز دشتیار تھی اور کہتا میں نے صاحب کو دی صاحب ناچنے لگا ان نے کہا یار وہ زبدہ سے بندالی آیا خدا کی چوت پر خدا کی حکمت پر جب ہم ٹرسٹ کرتے ہیں تو خدا ناممکن کو ہم آگلے ممکن بنا دے اور جب ہم اپنی عقل سے کام کرتے ہیں تو وہ کام جو کئی سالوں سے ہم کر رہے ہیں ہمارے ہاتھوں سے خراب ہو جاتے ہیں ہم جب بھی کلام سنانے کے لیے آتے ہیں جب بھی کوئی گیت کانے کے لیے آتے ہیں خوف سے کامتے ہوئے آتے ہیں ہم نے کبھی اپنے ذہن میں یہ نہیں سوچا گیا ہم دڑتے ہیں ہم کہتے ہیں خداوند گلتی ہو سکتی ہے ملک کنان پر حملہ کرنے سے پہلے موسیٰ نے کچھ لوگوں کو بھیجا بارہ لوگ اور جب یہ گئے بارہ لوگ انہوں نے جا کر وہاں پر سب کچھ دیکھا جیسے آئی کے مقام پر یشوہ نے بھیجا تھا تو جب یہ لوگ گئے انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تو بڑے بڑے سورما ہیں یہاں پر تو بنی انات ہیں بنی انات جو ہے لمبی گردن والے لوگ تھے یہ کبیلہ ایسا تھا جن کی گردنیں لمبی تھی اور بہت طاقتور لوگ انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بہت مضبوط ہیں ہم تو ان کے اگرٹڈے ہیں وہ واپس آئے انہوں نے دس لوگوں نے کہا کہ جی کام بڑا خراب ہے یہ اپنی قوت اور اپنی حکمت پر ڈیپینڈ کر کے آئے تھے راستے میں انیلیسز نکالتے آئے تھے کہنا جیادروں بھی جائیے کہ نکاموں ہوں گے پچھوں نے بھی حملہ کیتا دے پیجنگے سوچتے آ رہے تھے راستے میں سفر لمبا تھا انہوں نے اپنی پوری رپورٹ تیار کر لی اور آکے موسیٰ کے سامنے پیش کی کہنے لگے جی ہم کسی طرف سے بھی حملہ کرنے ہم ناکام ہوں گے کیونکہ وہ قدقے بہت بڑے ہیں وہ زور آور ہیں وہ فلان ہیں وہ یہ ہیں لیکن دو بندوں نے بھی رپورٹ تیار کی انہوں نے جو رپورٹ تیار کی تھی اس کے اندر ان کی اپنی حکمت نہیں تھی اس کے اندر ان کی اپنی قوت نہیں تھی اس کے اندر خدا کی حکمت تھی انہوں نے کہا گو وہ لوگ زور آور ہیں لیکن اگر خدا مند ہمارے ساتھ ہو تو وہ ہماری خوراک ہوں گے حالیلویہ اور پھر انہی دو لوگوں کی بات کو مانا گیا اور بنی سرل کوم نے حملہ کیا ملکہ خنان پر اور وہ قابض ہوئے حالیلویہ میں اور آپ جب اپنی قوت پر توقل کرتے ہیں ہم شرمندہ ہوتے ہیں تیسری بات خدا کے وقت پر توقل کریں اپنے وقت پر نہیں ہر چیز کے لئے ایک وقت مقرر ہے بائیبن کا دس میں لکھا ہے پیدا ہونے کا ایک وقت ہے مرنے کا ایک وقت ہے آپ کی زندگی میں موجزہ کب ہوگا یہ بھی خدا کو پتا ہے ٹھیک ہے جی ٹائمنگ جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے آپ اگر کیک بنائیں اس کو اون میں رکھیں ایک منٹ بھی اگر کیک اوپر رہ جائے تو وہ سڑ جائے گا پہنے جو ہیں وہ چاولوں کو دم دیتی ہیں اس کی ٹائمنگ ہے اگر وہ تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو چاول یہاں تو سخت رہ جائیں گے یہاں بلکل ہی ڈھیلے ہو جائیں گے روٹی کو اگر آپ ٹائمنگ پہ نہیں پلٹیں گے وہ جل جائے گی ایک سائیس تو ٹائمنگ تمام چیزوں کے لئے بڑی خاص ہے تو خدا کی ٹائمنگ پر ٹرسٹ کرنا بھی بڑی خاص گیا خدا نے اب ارہام سے اور سارا سے یہ کہا تھا کہ میں تمہیں اولاد دوں گا اب یہاں پر ان لوگوں کو خدا کے وقت کا انتظار کرنا تھا توقع کرنا تھا کہ خدا وقت پر موجزہ کرے تو ہوا کیا کچھ سالوں کے بعد وہ ہل گئے تھوڑے سے سارا زیادہ ہل گئے پہنا میٹنگ جی بھی بڑی آن دیاں نے شکی بھی ساتھ میں زیادہ پہنا ہیوں دینا اب ایکھنا ذرا پائیسہ ساڑھ ایک آرچ میں آگر یہ تصویرہ لگی ہیں ساتھ کچھ ہے ایسی لگ گیا کڑی لگ گیا نہیں نہیں میرا مطلب ہے نیش ہم جب بھی جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لئے تو لوگ کہتے ہیں زیادہ دیکھو جی سامو کسی نے کہا کہ تڑا کار پار ہے میں آگا جی پار آتے ہوئے انہا دیکھو پارا لینٹر انہا سریعہ اور نہیں یہ بھارا نہیں پائیسہ مقصد کہ کچھ چیزیں ہیں میں نے کہا جی یہ اتنی چیزیں آپ بھی ہیں میں اپنی گال نہیں کر رہی کسی سمجھ نہیں رہے میں کہا میں سمجھنا چاندہ ہی نہیں کیونکہ آپ غلط بات کریں کچھ بھارا نہیں ہے کچھ نہیں ہے یسو سب سے بھارا ہے اگر یسو آپ کے گھر میں ہے تو دوسرے کسی بھار کی ضرورت ہے نہیں دوسرا کو بھار ٹکے گئی جس تکڑی کے اندر جس پلڑے کے اندر یسو آ جاتا ہے ساری یہ تکڑیوں اتے پہنچا دیوں جہاں وزن ہوتا ہے وہ چیز نیچے آ جاتی باقی اوپر اٹھ جاتی ہیں اگر یسو آپ کے پلڑے میں ہے تو آپ کا پلڑا بھاری ہے ابلیس جتنا مرضی وزن ڈال لے وہ اوپر ہی رہے گا آپ کو نقصان ہی پچا سکے گا خدا کے وقت کا انتظار کریں کس ٹائمنگ پہ خدا کام کرے گا تو سارا اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ایسا نہ کریں کہ یہ میری لونڈی ہے اس کو لے لے اس سے اولاد ہو جائے میرے سے تو اولاد نہیں ہو رہی تو یہی ہمارا وارث ہو جائے گا اب ارحام نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں لیکن اس نے مجبور کیا اور حاجرہ سے ایک بیٹا پیدا ہو گیا اسمائل لیکن خدا نے اس کو وارث نہیں مانا اب ارحام کا ایون کہ اب ارحام نے دعا بھی کی اسے کہا خدا مند اب یہی تیرے حضور جیتا رہے مطلب اسی کو میرا بیٹا مان لے یہی ٹھیک ہے خدا نے کہا نہیں میں نے تو سارا سے کہا تو ٹائم خدا کے ٹائم کا انتظار کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیا آپ توقع کریں گے کہ خدا وقت پر میرے لئے کام کرے گا آپ کو جوب نہیں مل رہی آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا آپ بیماری سے شفاہ نہیں پا رہے آپ کے گھر سے جھگڑا نہیں جا رہا آپ کے نافرمان بچے صدر نہیں رہے آپ کی لائف کے اندر تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی کیا آپ ٹرسٹ کریں گے کہ خدا وقت پر سب کچھ کرے گا خدا وقت پر کرتا ہے وقت کے بغیر نہیں کرتا یسو تنیدے تک بیٹھا رہا جب تک وقت نہیں آیا مریم نے کہا میں ختم ہوگی بنا دے یسو نے کہا ابھی میرا وقت نہیں ہے اور لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا خدا وقت کے بغیر نہیں چلتا خدا کے اپنا وقت ہے اور ہمیں اس کے وقت کو فالو کرنا پڑے گا کیا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں توقع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو کیا ہم خدا کے وقت پر بھی توقع کرتے ہیں بہت سے لوگ اس ایشو پر آکے پچھٹ جاتے ہیں خدا سے دعا کرنی بھی چھوڑ دیتے ہیں کلام پر نہ چھوڑ دیتے ہیں خدا سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب ہم مزید خدا کے ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ ہم نے جس وقت میں خدا کو کہا تھا خدا نے مائی لائفی موجزہ نہیں کیا تو آج سے جب ہم توقع کی بات کریں گے ہم اپنی نہیں بلکہ خدا کے وقت کی بات کریں آمین دعوت کہتا ہے میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے انتظار کروں گا کہ تُو مجھے کیا جواب دیتا ہے ضبور چالیسیوں کہتا ہے میں صبر دینا اللہ حصرہ یہوہ دیکاردہ سے انتظاری تا دوسریں میرے ترس کھا کے سننی میری ساری آہوزاری شماؤن جو تھا لکا کینجر اس کے دوسرے باپ میں لکھا ہے کہ وہ منتظر تھا کہ وہ بچے یسو کو کب اٹھائے گا تو ایک وقت ہے جس پر خدا میری اور آپ کی زندگی میں موجزہ کرتا ہے سو ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے اس سے پہلے کہ یوسف کے خواب جو خدا نے یوسف کو بتایا تھے جو رویائیں اسے دیتیں وہ پوری ہوتی اس سے کلمبہ عرصہ انتظار کرنا پڑ خدا نے سیمل کی وسیلے سے دعوت کو مسک رہا دیا تھا کہ وہ بادشاہ ہوگا لیکن اس سے بادشاہ بننے کے لئے کلمبہ انتظار کرنا پڑا کیا میں اور آپ انتظار کریں گے اتنی دیر کر لیں گے کہ بڑھ بڑھائیں گے ساڑھے ہلا آپ پتہ نہیں ہر بات کے لئے ہم یہی کہتے ہیں چوتھی بات خدا کو اپنا دفاع بنائیں خود اپنا دفاع نہ کریں آپ کے ادگید بیشمار ایسے لوگ ہیں جو آپ سے جلتے ہیں جو آپ سے حصد کرتے ہیں ان کو پسند نہیں کہ آپ کا کام چل رہا ہے ان کو پسند نہیں کہ آپ کو اچھی نوکری مل گئی ان کو پسند نہیں کہ آپ کے بچے لائک ہیں ان کو پسند نہیں کہ آپ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں ان کو پسند نہیں کہ تاڑکو نمی جوتی ان کو پسند نہیں کہ آپ نے نیا گھر لے لیا ہے وہ آپ کے بارے میں ادھر ادھر خبریں پھیلائیں گے وہ آپ کے گھر میں آگے چاہے پییں گے نمکو کھائیں گے بسکٹ پییں گے بار زیادہ کھانے گے یہ ہم بات ہے یہ ہوتا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں اپنا دفاع نہ کریں خدا کو دفاع کرنے آپ انہیں چاہے پیلائیں تازی نمکو کھلائیں کئی لوگوں نے نمکو ٹاکیرا کھلائیں اگلی باری دیا تو توقل جب ہم خدا پر کر رہے ہیں تو خدا کو لڑنے دیں جنگ میری اور آپ کی نہیں خدا کی وہ لوگ جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے خلاف غلط خبریں پھیلاتے ہیں وہ لوگ جو ہم سے حسد کرتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے بارے میں برا سوچتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ترقی سے جلتے ہیں ہم انہیں کسی بھی طریقے سے مانا نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے ہم اپنا ڈیفینس خدا کو بنا سکتے ہیں اور خدا ہماری جنگ خود لڑ لے خدا ہم یسو مسیح کے تعلق سے دیکھیں کتنی خوبصورت بات دیکھیں پہلا پترس دوسرہ آپ اس کی 23 آیت پر لکھا ہے نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو تمکاتا تھا بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپورت کرتا تھا یسو مسیح کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے گئے یسو مسیح کو دالت کے اندر گسیٹا گیا اس کو مارا کوٹا گیا لیکن اس نے کسی کے خلاف اپنا موں نہیں کھولا آمین کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ پتا چلے آئے کہ فلانی پھپینے تاڑے بارے چاہ گل گئی جب خدا کو آپ نے دفاع کرنے کے لیے رکھا ہے خدا میرا اور آپ کا دفاع کرتا ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری زندگی میں کبھی بھی یہ پرابلمز ختم نہیں ہوئیں گے یہ جاری رہیں گے کوئی آپ کو پسند کرے گا کوئی نہیں کرے گا اس سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے فرق اس سے پڑنا چاہیے کیا خدا مجھے پسند کرتا ہے خدا تو کرتا ہے اس نے آپ سے تھی محبت کی کہ اس نے اپنے بیٹے کو آپ کے لیے قربان کر دیا میرے لیے قربان کر دیا ہمارے لیے تو کیا ہمیں فقر نہیں کرنا چاہیے اس بات تو آج سے جب ہم یہ کہیں گے کہ میں خدا پر توقع کرتا ہوں تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ ہاں خدا میں اپنا دفاع نہیں کروں گا میرا دفاع تو کر پانچمیں بات اپنی دولت پر نہیں بلکہ خدا کی دولت پر توقع کریں آپ کی جوب بہت اچھی ہے بڑی سیلری آ رہی ہے اس پر فقر نہ کریں آپ کا کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے اس پر فقر نہ کریں آپ کے بینک کے اندر بڑے پیسے ہیں بیوی نے بونڈ رکھے نسمبال کے بیوی نے کمیٹیاں پاہی آئی ہیں سونے کے سیٹ تھا اس پر فقر نہ کریں کیونکہ سونے کے سیٹ بھی بیک جاتے ہیں سونے کے سیٹ ہوتے ہی بیکنے کے لیے ہیں میں نے دیکھا ہے بیک جاتے ہیں مکان بنے تھے بیک جاتے ہیں وہ آ جاتے ہیں وہ بیک جاتے ہیں بینک بیلنس لوگوں کے ختم ہوتے ہوئے دیکھیں بینک دیوالیا ہو گئے کاروبار زمین بوس ہو گئے نوکریاں بڑی اچھی اچھی تھیں چھوٹ گئیں خدا کی دولت پر ٹرسٹ کریں حالیلویہ جوب جو ہے نا آپ کی جوب ایک چینل ہے سورس نہیں ہے سمجھیں یہ تار جو ہے جو بجلی کی آتی ہے یہ سورس نہیں ہے یہ چینل ہے جس کے ذریعے سے بجلی ہمارے گھر تک پہنچتی ہے بجلی جو ہے وہ سورس ہے تار سورس نہیں تار چینل ہے نوکری جو ہے وہ چینل ہے سورس نہیں ہے اگر سورس موجود ہے تو چینل چاہے ختم بھی ہو جائے کام ہو جائے گا آپ کے بینک کے اندر پیسے نہیں بھی ہیں میرے بینک کے اندر پیسے نہیں ہیں میرا بینک کاؤنٹ ہی نہیں ہے میرا بینک کاؤنٹ اسمان پہ ہے حالیلویہ تو مجھے یہ پتا ہے کہ سورس میرے پاس ہے بینک اکاؤنٹ نہ ہو نوکری میرے پاس نہ ہو اور کوئی کام نہ ہو خدا میری زورت کو پورا کر دے گا خدا کی دولت پر ٹرسٹ کرنا ایک بہت بڑی بات ہے اور یہاں پر لکھا ہے میرا خدا اپنی دولت کے موافق فلیپیوں چوتھا باپ اس کیوں نہیں سویں آئے میرا خدا اپنی دولت کے موافق جلال سے مسیح اسو میں تمہاری ہر ایک احتیاج رفع کرے ہر ایک احتیاج سو میں اور آپ آج سے اپنی دولت پر توقع نہیں کریں گے خدا کی دولت پر اور خدا کا ہاتھ بہت بڑا ہے رین ہٹ بونکی کہتا جب میں نے ایک بڑا کروسٹ رینج کیا تو میں نے اپنی وزیر خزانہ سے پوچھا میں کہا ہاں بھئی کتنے پیسے ہیں اس نے کہا سر جی آپ نے تو بہت بڑا کروسٹ اٹھا دیا اتنے پیسے تو نہیں کہتا جب میں نے اپنے بینک میں دیکھا اپنی جیب میں دیکھا تو میری جیب خالی تھی بینک بھی خالی تھا اس کروسٹ کے حساب سے جتنے پیسے چاہیے تھا کہتا پھر میں نے آنکھیں بند کی میں نے خدا کی جیب دیکھی کہتا خدا دی جیب پر ہی اور اسی پیسے باہر آ رہے تھا کہتا میں نے کہا پھر ٹھیک ہے کار دو فائنل کار دو لاؤ تمبو انہوں نے کہا سر جی پیسے نہیں ہے اس نے کہا چھوڑا گیا ہم خدا پر ٹرسٹ کریں گے اور کہتا خدا نے وقت سے پہلے ہی اتنے پیسے دے دی ہے کہ ہمارے پاس اگلے کروسٹ کے لیے بھی پیسے آگا آلیلیہ میں آپ کو بتاؤں کل میں نے ایک خادم کے تعلق سے پڑا وہ کہتا ہے کہ اب اس کی کلیسیا نبوے ہزار ہے نبوے ہزار کلیسیا ہے اور وہ کہتا سترہ سال تک میرے پاس چرچ نہیں تھا کئی ہزار کلیسیا بن گئی تھی ہم کبھی کوئی ہال لیتے تھے کبھی کسی گراؤڈ میں وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ بارس کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ کچھ آئے ہی نہیں کہتا ہے سترہ سال تک میں دعا کرتا رہا انتظار کرتا رہا کہ خدا مند کب میری لائف میں موجودہ ہوگا کب مجھے چرچ ملے گا کب میری زندگی کے اندر اتنے پیسے ہوں گا کہتا ہے سترہ سال کے بعد خدا نے ہمیں اتنا بڑا چرچ دیا کہ اس کا رقبہ ایک سو بیس اکڑ ہے وہ بہت پنجاب یونیورسٹی کا شاید تقریباً اتنا رکھتا ہے ایک سو بیس اکڑ بہت زمین ہوتی اور وہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی پارکنگ ہے کہ چاہے ہزاروں گاڑی ہیں اس میں کھڑی ہوگا کئی ہزار لوگ ایک ہی ٹائم میں بیٹھ جاتے ہیں اتنا بڑا ہال بنائے تو خدا کے وقت پر جب ہم ہم بھی چرچ کے ہم انتظار کرنے ہیں کیا آپ یقین کرتے ہیں کہ خدا وقت پر ہمیں چرچ دے گا خدا وقت پر ہمیں اتنے پیسے دے دے گا کہ ہم آرام سے چرچ بنا لیں اس نے کہا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ لوکیشن کون سی ہوگی ہمیں بھی نہیں پتا کہ لوکیشن کون سی ہوگی ورلڈ سالویشن چرچ کہاں بنے گا جانے جو کب تاہ دیں گے ویسے جیسے وہ پادی تاہ دیتا تو اپنی دولت پر ٹرسٹ نہ کریں اپنی نوکری پر اپنے کاروبار پر ٹرسٹ نہ کریں خدا پر ٹرسٹ کریں کیونکہ یہ سب چیزیں چینل ہیں سورس خدا ہے اور آخری بات جو سب سے اہم اور خاص ہے اپنی راستبازی پر توقع نہ کریں خدا کی راستبازی پر توقع کریں آپ کی راستبازی کیا ہے ڈیلی لعا کرنا ڈیلی کلام پڑنا روزے رکھنا دیائی کی دینا حدیعہ دینا نیک کام کرنا چھوٹنا بولنا سچائی پر قائم رہنا یہ ہماری راستبازی کے کام ہے لیکن یہ ہمیں راستباز نہیں بناتے یہ پریکٹس ہے راستباز کی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کا بینک کے اندر کاؤنٹ نہ ہو اور وہ ڈیلی بینک کے چکر لگا رہا اس کا کاؤنٹ نہیں ہے اس کا بینک میں کیا تام جب کھاتا ہی نہیں کھولا اوپر یسو کے وسیلہ سے جب بینک میں آپ کا کھاتا کھول جائے گا تو بینک والے بھی آپ کے لئے کھولیں گے دروازہ اور وہ میڈم آجے پوچھے گی اس ہر میں آپ کی کیا مدد کرنے خدا کی راستبازی پر توقع کریں اور اس کے لئے ایک آیت میں نے لکھی ہے جس میں ہم اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں رومیوں تیسہ باب اس کی بیسویں کسویں اور بائیسویں آیت میں لکھا ہے اس لئے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راستبازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے یعنی خدا کی وہ راستبازی جو مسیح یسو پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے یہ خدا کی راستبازی ہے اور خدا کی راستبازی یسو مسیح ہے جب ہم یسو مسیح کے خون سے دھل جاتے ہیں تو ہم خدا کی نظر میں راستباز بن جاتے ہیں کیا ابھی تک ہم نے اپنی راستبازی پر توقع کیا ہے کہ میں بہت دعاگو ہوں میں خدا کی نظر میں راستباز ہوں ہم جب یسو مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو تب خدا ان کاموں کو پسند کرتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں توبہ کرنے کے بعد تو خدا کو اچھی لگتی ہے جب ہم کلام پڑھتے ہیں کلام سناتے ہیں خدا کو اچھا لگتا ہے کیونکہ خدا کو پتا ہے یہ میرا فرزند ہے یہ میری بیٹی ہے جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹییں ہی نہیں بنیں تو کلام سنا اندھا کی فیدہ بڑے لوگ موجزے کریں گے خدا ہم نے سیتے بڑے موجزے کیتے ہیں نبوتہ کیتے ہیں یسو گندہ میں نے تنجان دے مرتی کے انجل اس کے ساتھ میں باپ نے لکھا میں نہیں جانتا تمہیں تو آئیے آج سے ہم اپنی حکمت پر نہیں بلکہ خدا کی حکمت پر توقع کریں حالیلویہ آج سے ہم اپنی قوت پر نہیں بلکہ خدا کی قوت پر توقع کریں Praise the Lord آج سے ہم اپنا دفاع خود نہیں کریں گے خدا کو اپنا دفاع کرنے دیں گے آج سے ہم خدا کے وقت کا انتظار کریں گے کہ خدا کس وقت پر ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے آج سے ہم اپنی دولت پر نہیں بلکہ خدا کی دولت پر فخر کریں گے اور آج سے ہم اپنی راستبازی پر نہیں بلکہ خدا کی راستبازی پر توقع کریں گے مبارک ہے وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ اسمان کی بادشاہی مبارک ہے وہ جو خدا پر توقع کرتے ہیں کیونکہ اسمان کی بادشاہی انہی کی ہے اس کا مطلب یہ نکرتا ہے اگر ہم خدا پر ٹرست کرتے ہیں تو ہم رول کرنے والے لوگ ہیں اگر ہم خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو بادشاہ ہی کرنے والے لوگ ہیں زندگی میں بھی اور اسمان پر بھی حالیلویہ خدا بندہ آپ کو برکت دیں